اسلام علیکم میرا نام ہے یاسی رتوان اور آپ سب کو اپنے چینل دی پروفیسر پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی پریپیشن بہت اچھی چل رہی ہوگی ہماری فرسٹیئر کی سیریز کانٹینیوڈ ہے اور اس سیریز میں ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ چپٹر نمبر سکس تک شارٹ کویسنز اور لانگ کویسنز موسٹ امپورٹنٹ آل بورڈز کے پوائنٹ آف یو سے تو اسی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ یہاں تک جس لانگ کویسنز کو کور اپ کر لیتے ہیں تو نیکس چپٹر میں سے لانگ کویسنز ویسے بھی بہت کم آتے ہیں اگر آتے بھی ہیں تو وہ ان پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریمیننگ چپٹرز ہیں چپٹر نمبر سیون ایٹ نائن این ٹین یہ ہمارے پاس چار چپٹرز ایسے ہیں کہ ان چپٹرز کے جس آپ کو شارٹ کویسنز کرنے ہیں ان چپٹرز کے ہمیں لانگ کویسنز نہیں کرنے ہیں کیونکہ ان کی لانگ کویسن کی پریپریشن کے بغیر ہی ہمارا پیپر ہنڈرڈ پرسنٹ سالو ہو جاتا ہے تو آپ کو زیادہ سٹیڈی کرنے کی بجائے سمارٹ سٹیڈی کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کا پیپر اچھے طریقے سے کور اپ ہو اور آپ کو زیادہ ایفرٹ بھی نہ کرنی پڑے جو ٹائم آپ نے ان چپٹرز کے لانگ کویسن کی پریپریشن کو دینا ہے اگر آپ وہی ٹائم باقی چیزوں کو دیں رویئن کو دیں تو آپ کے وہ والے قویسن ہی بہت اچھے سے پریپیر ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو آپ لوگوں کو جو ٹائم سیونگ بھی ہے اور آپ لوگوں کی پریپیشن کو بھی کافی بہتر بنا سکتا ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ان چاروں چپٹرز کے ان چاروں چپٹرز کے ہم لوگ شارٹ قویسنز کو بریف لی تکھیں گے ان میں سے کون کون سے ایسے قویسن ہے جو لاسٹ ٹائم اتنی دفا ریپیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے ہنڈرڈ پرسینٹ چانسز بنتے ہیں کہ وہ والے قویسنز آئیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں چپٹر نمبر سیون سے چپٹر نمبر سیون ہے ہمارے پاس وینڈوز اپریٹنگ سیسٹم اس کے قویسنز میں سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس آ رہتا ہے ہیں what is operating system یا define operating system and discuss its type operating system کیا ہوتا ہے اس کے ifi کون کون کی ہیں give a comparison between command line operating system and graphical user interface command line command base system ہوتا ہے command line interface جس کے اندر کوئی آپ کو آئیکن یا اس طرح کے menu bars اب دیکھیں نا یہ جو ہمارے پاس windows ہے یہ ایک gui graphical user interface ایسے میں ہمیں ہر ایک چیز کے آئیکنز بنے بنایاں مل جاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں insert دیکھنے پہ پتا چاہتا ہے ہمیں کسی بھی چیز کے لیے command لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن command line interface میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے پوری command آپ کو پہلے یاد کرنی پڑتی ہے پھر آپ کو command لکھتے ہیں اگر ایک بھی spell کی mistake ہو جائے تو آپ کی command غلط سمجھ جاتی ہے تو command line اور graphical user interface کا تھوڑا سا sketch میں نے آپ لوگوں کو دے دیا next ہمار پاس question number 3 ہے write a short note on disk management window explorer and print cube تو یہ تین چیزیں ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی آپ سے پوچھی جاتا سکتی ہے اور sometimes دو یا تین بھی وہ پوچھ سکتا ہے short question میں ٹھیک ہے تو یہ تینوں ایک minor minor سے topics ہیں جو آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں question number 4 بہت ہی زیادہ important ہے بہت زیادہ important question ہے what did you mean by plug and play plug and play سے کامرات ہے does windows 2000 provide this feature windows 2000 میں یہ feature تھا یا نہیں یہی بلکل تھا اور plug and play کا یہ ہی مطلب ہوتا ہے یہ ایک sequence ہے جیسے ہی آپ کوئی بھی چیز اپنے computer کے ساتھ attach کرتے ہو تو plug and play feature اگر اس میں available ہو آپ کی windows میں تو اس چیز کو without any command run کر دیتا ہے question number 5 ہے define partitioning describe primary and extended partitioning question number 6 ہے differentiate between multitasking and multi processing انتہائی important question ہے بہت زیادہ important question ہے question number 7 ہے اب ناکس ہمارے پاس differentiate between file management and disk management file management اور disk management میں کیا difference ہے question number 8 ہے differentiate between single user and multi user تو یہ بھی question انتہا سے زیادہ important ہے جو جو most important question جن پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں ان کو آپ لوگ definitely no down کیجے گا اور یہ question کسی بھی حال میں آپ لوگوں نے miss نہیں کرنے جتنا ان کو اچھے طریقے سے آپ کر لیں گے اتنہیں آپ کے لئے بہتر ہوگا next ہمارے پاس question number 9 ہے define different objects of ms windows ms microsoft windows کوئی بھی آپ نے object بتا دینے ہے question number 10 ہے ہمارے پاس what is win zip یہ win raw application جو ہم normally routine میں use کر رہے ہوتے ہیں documents کو compress کرنے کے لئے اسے win zip کہتے ہیں question number 11 ہے what is the purpose of recycle bin is a type of browser یہ ایک قسم کا browser ہوتا ہے اور desktop ہمارے پاس جو windows کا desktop ہوتا ہے وہ ہے question number 13 ہے define event event mean ہوتا ہے event کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اکر ہونا event جیسے جیسے example میں یہاں پر ایک right click کر رہا ہوں تو یہ میرا right click ایک event ہے اگر میں یہاں پر کسی چیز پر click کر رہا ہوں تو وہ بھی کیا ہوگا یہ بھی ایک event کہلائے گا تو event کا مطلب کیا ہوتا کوئی بھی command یا کوئی بھی چیز جب پھر بتا دی ہے اگر نہیں آپ لوگوں کو یاد آرہا تو again repeat کر دیتا ہوں اس میں سے multitasking multiprocessing single user multi user operating system اور then اوپر partitioning والا question partitioning والے question کے بعد plug and play والا question یہ question تو آپ لوگوں کو ہر کس miss نہیں کرنے یہ ہمار پاس chapter number 7 میں سے 13 questions آپ لوگوں کو کرنے ہے اور میرے خیال سے اگر کسی بچے کا ذہن ہے پڑھنے والا تو 13 question پورے chapter میں سے اس کے لئے کوئی زیادہ نہیں ہے تو چلتے ہوں next chapter کی طرف next ہمار پاس chapter number 8 جی chapter number 8 ہمار پاس word processing word processing بھی بہت آسان آپ لوگوں کو ساتھ ہی کرنی ہے next question ہے differentiate between cut and paste بہت simple ہے define the title bar in ms word ms word کے اندر title bar کیا ہوتا ہے تو یہ جو آپ لوگوں کو اوپر نظر آرہا ہے جس کے اوپر chapter word product activation fail کیونکہ میں نے اس کا ایک simple version استعمال رہا ہوں تو میری product active نہیں ہے اس کی وجہ سے لیکن example کے طور پر آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا یہ جو اوپر لکھا نظر آرہا chapter word تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ title bar ہوتا ہے ٹھیک ہے what is clipboard clipboard کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز copy what is undo and redo undo redo commands اور بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر آپ ان چیزوں کی ساتھ ساتھ shortcut کی یاد کر لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو آپ کا impression بہت اچھا جائے گا پیپر پر اور secondly آپ کے mcqs بھی prepare ہو جائیں گے shortcut keys کافی زیادہ ایک دو shortcut کی کے طور پر آپ سے question بھی پوچھا جا سکتا ہے especially اگر وہ question نہیں پوچھتا تو definitely آپ mcqs میں تو یہ چیز آنہ ہی آنی ہے question number seven what is word processor تو یہ جو میں نے question number one کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا تھا word processor کے uses لکھنے اگر آپ لوگوں کو یہ میرے pointer کی طرف آپ لوگ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ calibre body یہ میرے پاس font ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں اس کو کرتا ہوں تو یہ میرے پاس سارے font styles آ چکی ہیں ٹھیک ہے for example دیکھیں میں نے اس کو change کیا تو یہ word ہے میرا یہ change what is header and footer یہ page کے upper header ہوتا ہے اور lower side پہ footer ہوتا ہے question number 11 differentiate between save and save as option save کا یہ ہوتا ہے جس file پہ آپ کام کر رہے ہیں اس میں جو بھی changing کی ہو لیکن لیکن اگر آپ اس file کی ایک نئی copy کسی اور جگہ پر بنانا چاہتے ہیں یا اس جگہ پر کسی اور نام سے کوئی دوسری file بنانا چاہتے ہیں لیکن data same ہو دو میں تو save as both next question number 12 what is macros بہت important question define macros بس یہ ہمار پاس chapter number 8 chapter number 7 7 اور 8 میں سے بہت ہی کم questions ہمارے پاس بن رہے ہیں last والے میں سے 13 اور اس والے میں سے 12 تو overall اگر ملا کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس 25 questions بن رہے ہیں دو units کے اور آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو صرف chapter number 1 کے ہی جو ہم نے discus کیے سے وہ 40 کے round about سے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ chapters lengthwise بہت کم ہیں اور ان میں سے questions بہت کم بن رہے ہیں لیکن یہ بات آپ لوگوں نے make sure کرنی ہے کہ جو questions بن رہے ہیں ان میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی سستی نہیں کرنی ہے آپ لوگوں یہ questions 100% یاد کرنے ہیں اور بہت اچھے سے یاد کرنے ہے next ہمارے پاس chapter number 9 آجاتا ہے جو کہ spread sheet software basically chapter سارا Excel سے relate کرتا ہے chapter number 1 sorry chapter number 9 question number 1 ہمار پاس what is spread sheet software یا what is MS Excel وہ spread sheet software بھی پوس سکتا ہے اور what is MS Excel بھی پوس سکتا ہے question number 2 what is workbook next person what are the limitations of MS Excel اس کی limitations کیا ہے question number 4 differentiate between worksheet and workbook basically worksheet worksheet کیا ہوتی ہمار پاس ایک ہی sheet کو single sheet worksheet بولا جاتا ہے اگر آپ ایک file میں ایک سے زیادہ worksheet بنا رہے ہیں تو اس کو workbook بولا جاتا ہے ہمار ہمارے پاس ہمارے پاس differentiate between active and passive cell this cell کو آپ نے select کیا ہوتا ہے وہ active ہوتا ہے اور باقی passive ہوتے ہیں what is cell and cell address actual Excel میں boxes نظر آرہے ہوتے ہیں وہ cell ہوتے ہیں اور اوپر ایک bar کے اندر اس cell کا address نظر آرہ ہوتا ہے اسے ہم cell address کہتے ہیں چلیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پر Excel open کر لیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ جائے جی تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس cell ہوتا ہے اور اس یہ ہمارے پاس cell کا address ہوتا ہے name box کہ B والی row کے اندر B والی column میں 4 والی row پر یہ ہمارا cell کا address ہوتا ہے ٹھیک ہے differentiate between formula and function in Excel formula اور function میں کیا ہوتا function basically یہ ہوتا ہے a set of commands function کے اندر ایک سے زیادہ formulas بھی آپ لوگ compile کر کے to and average functions in ms excel what is merge and center in ms excel what is 3D sheet تو یہ ہمار پاس 15 questions ہیں chapter number 9 تو بہت ہی کم کم questions ہیں ان chapters کے اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ان سب کو میں describe کر دوں اچھے سے آپ لوگوں کو guide کر دوں اور آپ لوگوں کا کافی زیادہ time پچ جائے ہمارے پاس last chapter ہے ہماری book chapter number 10 fundamentals of internet important question ہے بچے last chapter سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر آپ last chapter کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے short questions کبھی بھی پورے paper کے attempt نہیں ہوں گے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کوئی بھی chapter میں کیا فرق ہے what is isp internet service provider name two popular isps what is internet explain tcp over ip in the high important question ہے بہت زیادہ important question what is an ip address what is dns addressing what is domain name what is mean by ip addressing ip address اور ip addressing یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو mix up نہیں کرنا question number nine what is search engine search engine like google yahoo یہ سارے مارو search engines what is www world wide web what is url universal resource locator what is web page describe the use of web server web server کیا ہوتا ہے اس کا use کیا ہے important question ہے url والا important question ہے www والا important question what is difference between uploading and downloading بہت ہی آسان chapter ہے یہ general general سی چیزیں ہیں اگر آپ ایک سے دو دفاع اس کو اچھے طریقے سے go through کر لیتے ہو تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں براؤزر ویب براؤزر کیا ہوتا ہے اور کچھ ویب براؤزر کے نام لکھنے نہیں گوگل کروم لکھنے فائر فوکس لکھنے سفاری لکھنے تو یہ ہمارے پاس سارے کے سارے ویب براؤزر ہیں اوپیرا بھی براؤزر ہے question number 16 list 5 search engines 5 search engines کے آپ کے کچھ advantages لکھنے ہیں what is web publishing what is news group differentiate between http and html تو یہ ہمارے پاس 20 question chapter number 10 کے بنتے ہیں اگر پل ملا کے بات کریں ہمارے پاس 4 chapters ہیں اور ان 4 chapters کے round about 50 to 60 questions بنتے ہیں maximum تو اگر دیکھا جائے آدھی book ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے چار chapters ہیں half book میں سے آپ لوگوں کو just میں نے نکال کے دیئے ہیں 60 questions تو یہ بہت زیادہ اچھی اور normal سی situation ہے اگر آپ یہ 60 questions کر لیتے ہیں تو 100% in chapters میں سے جو جو paper آئے گا وہ attempt کر لیں یہ جتنے بھی آپ کے model papers ہیں آپ کوئی بھوک اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو again and again یہ questions repeat ہوتے ہوئے ملیں گے تو اگر آپ لوگوں کو یہ series اچھی لگی ہے آپ لوگوں کو یہ informative videos لگ رہی ہیں تو kindly channel کو لازمی subscribe کیجئے گا اور انشاءاللہ اللہ نیسٹ ہم جو ہمارے پاس second year کی book ہے اس کے جو most important chapters ہیں ان کو دیکھنا سٹارٹ کریں گے اور ان ہی questions کی ان ہی topics کی ان شاءاللہ دلالہ ون بی ون ویڈیو بھی آنے والی ہیں تو channel کو subscribe کر کے bell icon کے button کو ضرور press کیجئے گا تا جو بھی lecture upload ہو آپ لوگوں تک لازمی پہنچے اللہ حافظ